مسٹر لکھ نبی سے کہ تشریف لائے مسٹر لکھ نبی کہ کتاب شوق کے بگڑے ہوئے حروف ہیں ہم کتاب شوق کے بگڑے ہوئے حروف ہیں ہم اور پھپون کھایا ہوا عشق کا صفوف ہیں ہم سبحان اللہ کیا بات کتاب شوق کے بگڑے ہوئے حروف ہیں ہم اور پھپون کھایا ہوا عشق کا صفوف ہیں ہم اور جو ہوشیار کچھ ہوتے تو مر گئے ہوتے جو ہوشیار کچھ ہوتے تو مر گئے ہوتے خدا کا شکر ہے مسٹر کے بے وقوف ہیں ہم خدا کا شکر ہے مسٹر کے بے وقوف ہیں ہم حضرت یہ میں نے اپنا تاروخ پیش کیا اور اگر حوصلہ افضائی فرمائیں گے تو چار مسٹر آپ کے تاروخ پر پیش کر رہا ہوں آپ سب کے تاروخ پر ملازہ فرمائیں ملازہ کہ یہ یہ تین مسٹر ایسنے ذرا سنجیدہ سے ہیں برداشت فرمائیں کہ قریب ہی میں نہیں دور دور ہوتا ہے قریب ہی میں نہیں دور دور ہوتا ہے اور کسی میں عجد کسی میں غرور ہوتا ہے کسی میں عجد کسی میں غرور ہوتا ہے اور بتا رہا ہے یہ صدیوں کا تجربہ مسٹر بتا رہا ہے یہ صدیوں کا تجربہ مسٹر ہر آدمی میں سڑھی پن ضرور ہوتا ہے ہر آدمی میں سڑھی پن ضرور ہوتا ہے اللہ فرمائے پشکا رہا ہوں کہ آبروِ غزل حضرتِ خمار بارہ بگوی کا شیر ہے کہ خمار صاحب کا یہ شیر ہے کہ شمعہ کو پہلے بجھاتے جائیے آپ کو جاتے نہ دیکھا جائے گا اس شیر کی تصمیر اللہ فرمائے تصمیر اللہ فرمائے یہ تو خمار صاحب کا شیر پیش کیا ہے میں تصمیر اللہ فرمائے خمار صاحب کے اس شیر کی تصمیر میں جناب زیدی صاحب کی جانت سے شعراء اکرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تصمیر اللہ فرمائے یہ شعراء اکرام سے میں خاطب ہوں کہ آپ کے آنے سے خوش ہوں آئیے آپ کے آنے سے خوش ہوں آئیے بے تکلس سارا کھانا کھائیے بے تکلف سارا کھانا کھائیے وقت رخصت قیف بھی لے گائیے وقت رخصت قیف بھی لے گائیے ہاں مگر اتنا کرم فرمائیے شمعہ کو پہلے بجھاتے جائیے آپ کو جاتے نہ دیکھا جائے گا آپ کو جاتے نہ دیکھا جائے گا اور اب میں یہاں سے اپنے عقاد پر آ رہا ہوں اپنے چندگیہ عقاد پیش کر رہا ہوں اللہ فرمائے اللہ کیجئے ہاں اللہ فرمائے کہ غالب سے ایک انچ کسی طرح کم نہ ہو غالب سے ایک انچ کسی طرح کم نہ ہو دینا ہے یہ ثبوت غزل کہ رہا ہوں میں دینا ہے یہ ثبوت غزل کہ رہا ہوں میں او منع کی ماں تم آؤ اگر بتیاں جلاو منع کی ماں تم آؤ اگر بتیاں جلاو سر پر چلھا ہے بھوت غزل کہ رہا ہوں میں سر پر چلھا ہے بھوت غزل کہ رہا ہوں میں سر پر چلھا ہے بھوت غزل کہ رہا ہوں میں اور یہ آخری قطع پر چلھا ہے بھوتا ہے بھوتا ہے بھوتا ہے بھوتا ہے بھ vomit کہ سیکلوں شائر ریاں ہوتے ہیں ہر برسات میں یہ حقیقت ہے مگر اس کو مسل کہتے ہیں لوگ اور اس سے سستا اور کیا ہوگا جہاں میں کاروبار ایک پیالی چائے پر پوری غدل کہتے ہیں لوگ کیا جی چائے پر پوری غدل کہتے ہیں لوگ میں ملاحظہ فرمائے پوری ایک نظم پیش کر رہا ہوں ملاحظہ نظم ہے نظم کا عنوان ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی بڑی ہے ملاحظہ فرمائے اور اس نظم کی تمہیر میں چالی سرے اور ملاحظہ فرمانے اسی نظم سے متعلق ہیں کہ جوانی آئے گی وہ ہوں گے اپنے اسی امید پر ہم جی رہے ہیں اسی امید پر ہم جی رہے ہیں اور مسحری پر کئی تک یہ لگائے مسحری پر کئی تک یہ لگائے مزے لیلے کے چسنی پی رہے ہیں مزے لیلے کے چسنی پی رہے ہیں اور اب اتفاق سے سمجھ میں تو آئے ملاحظہ فرمائے آپ یہ نظم ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے نظمش کر رہا ہوں یہ نظم نوروان ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی بڑی ہے پہلا بند تمہید کے لیے ہے اس کے بعد سے اگرے بند ملاحظہ فرمائیں گے کہ حوص کے خشک دلدل میں فسی ہے حوص کے خشک دلدل میں فسی ہے بیچاری شوہری کیا نوکری ہے بیچاری شوہری کیا نوکری ہے جب گھپلے میں میری زندگی ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی بڑی ہے اور ملاحظہ یہاں پھرمائیں کہ اسے سب کہتے ہیں کل مجھ کو کلی اسے سب کہتے ہیں کل مجھ کو کلی اور وہ لمبے باس کا دنڈا میں گلی محبت چھیچہ لے در میں پڑی ہے محبت شیچہ لیدر میں پڑی ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی بڑی ہے ملائے فرمائیں کہ ہے وہ تنتوش میں تن تن سے افضل ہے وہ تنتوش میں تن تن سے افضل میں پستا قد ٹھگنچہ اور مریحل میں پستا قد ٹھگنچہ اور مریحل محبت تار پر لٹکی ہوئی ہے محبت تار پر لٹکی ہوئی ہے اور یہ بند خاصتہ عورتیں پیش کر رہا ہوں اس میں کچھ تشریحات ہیں کہ دبل روٹی ہے وہ میں خاصتہ بسکوٹ واہ واہ دبل روٹی ہے وہ دبل روٹی ہے وہ میں خاصتہ بسکوٹ اور میں کر رہا ہوں زباہ کا اور وہ حد چھوٹ دبل روٹی ہے وہ میں خاصتہ بسکوٹ میں ٹر رہا ہوں زباہ کا اور وہ حد چھوٹ مقابل سینڈل کے کھوپڑی ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی بڑی ہے اور نظر کا آخری بند کہ وہ اپنے قد کے بلبوتے پہ آکے وہ اپنے قد کے بلبوتے پہ آکے تاج جکیا جو ایک دن یہ بھی کہہ دے تاج جکیا جو ایک دن یہ بھی کہہ دے میرے شوہر کی منگل کو چھٹی ہے میں چھوٹا ہوں میری بیوی واہ واہ موسیقی موسیقی